جیسلام علیکم مولا گریب نواز سرکار کے تمام عاشقوں کو تمام چاہنے والوں کو بارگاہ حضور سلطان الہندتہ رسول مولا گریب نواز سرکار کی بارگاہ سے اٹھ سو گہروہ ارز حضور سرکار گریب نواز کے ارز پاک کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں جیسا کہ آج چار رجب المرجب حضور کی بارگاہ میں ہو چکی ہے اور حضور مولا غریب نواز سرکار کی بارگاہ کے اندر پانچ پا گسل انجام دیا گیا مولا حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر اور انشاءاللہ کل چھ رجب المرجب کی شب لگ جائے گی پانچ رجب کی رات میں مغرب کے بعد انشاءاللہ چھ رجب المرجب کی شب میں چھتا گسل حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر انجام دیا جائے گا جو کہ عرص مبارک کا آخری گسل ہے حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ میں چاند رات سے لے کے پانچ رجب کی شام تک یعنی چھٹی شب تک حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ کے اندر مسلسل چھے گسل انجام دی جاتے ہیں اور یہ چھے گسل عرص پاک کے تمام رسموں میں سب سے اہم رسم ہے حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ کے اندر اور حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ کے اندر چھے گسل کیوں انجام دی جاتے ہیں حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ کے اندر چھے گسل اس لیے انجام دیے جاتے ہیں اور یہ واحد بارگاہ ہے حضور سلطان ادھر نتائی رسول مولا گریب نواز سرکار کی بارگاہ جس کے اندر آپ کے عرز پاک کے موقع پہ چھے دن چھے وقت گسل دیا جاتا ہے اور جتے بھی ولی اللہ جتے بھی بزرگان دین کی بارگاہ ہیں اور دگر ان میں جب بھی آپ کا عرز پاک آتا ہے اس کے ایک ہی دن آپ کی بارگاہ میں آپ کے مزار پہ سندل پیش کرتے ہیں اور گسل دیا جاتا ہے یہ صرف کونین کے اندر حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ ہے جس کے اندر مسلسل چھے دن تک حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ کے اندر گسل شریف کی رسم انجام دی جاتی ہے وہ اس لیے کہ جب حضور سرکار گریب نواز ظاہری طور پہ دنیا کے اندر آپ موجود تھے تو ظاہری طور پہ جب اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کا بلاوہ آیا بقا کی جانب اس دنیا فانی سے بقا کی جانب کوچھ کرنے کا جب بلاوہ آیا تو آپ نے اللہ رب العالمین کی اس بلاوے پہ لبیک کا اور اس دنیا فانی سے جب آپ بقا کی جانب کوچھ کیا تو وہ دن کائنات کے اندر کسی کو نہیں معلوم تو جب وہ دن آیا جب آپ اس دنیا فانی سے ظاہری طور پہ بقا کی طرف کوچھ کیا آپ نے اور وہ دن وہ ایام ماہ رجب المرجب کے تھے ایک رجب المرجب سے چھے رجب المرجب کے تو جیسا کہ حضور سرکار غریب نواز ظاہری طور پر جب آپ اس دنیا میں موجود تھے تو آپ اپنے حجرے میں رہا کرتے تھے جو دربار حضور سرکار غریب نواز ہے جو آپ کا آستانہ آلیہ ہے وہیں آپ کا حجرہ ہوا کرتا تھا اور آپ پورا ہفتہ اللہ کے ذکر میں اللہ کی عبادت میں رہا کرتے تھے اور ہفتے میں ایک مرتبہ حجرے سے باہر آتے تھے اور تمام عوام سے اپنے موریدین سے مخاطب ہوا کرتے تھے جو بھی موریدین کے عوام کے مسئلہ مسائل جو بھی حاجتیں ہوتی تھی وہ اللہ رب العالمین سے عرض فرما کے ان کی تمام حاجتیں مشکلیں اسانتہ فرماتے تھے تو جب ماہ رجب المرجب کا یہ وقت آیا جب آپ اس دنیا فانی سے بقا کی طرف آپ کا کوچ کرنے کا وقت آیا اللہ رب العالمین کا مالک حقیقی کا بلاو آیا اور آپ نے لبیک کیا تو یہ ماہ رجب المرجب کی ایک رجب سے چھے رجب المرجب کا وقت تھا تو آپ جب اپنے حضرے میں گئے اور چھے رجب المرجب کا وقت آیا یعنی چھے دن گزر گئے اور دروازہ کھلنا تھا اور تمام عوام تمام موریدین انتظار میں تھے کہ حضور کا جب دروازہ کھلے گا تو زیرت کریں گے تو جب دروازہ نہیں کھلا تو تمام عوام تمام موریدین فکر میں آ گئے اور جب چھے رجب المرجب کو آپ کا دروازہ حجرے کا نہیں کھلا تو ہمارے دادا تمام خدا میں حضور سرکار گرید نواز کے جو جد عالی ہیں حضور حضرت خواہ جس سید فکردین گردیزی رحمت اللہ علیہ جو کہ حضور سرکار گرید نواز کے چچازاد بھائی اور آپ کے پیر بھائی بھی ہوا کرتے ہیں یعنی آپ ایک ہی پیر و مرشید سے مورید ہیں یعنی حضور حضرت خواہ جس سید عثمان حرونی بڑے سرکار سے تو دادا صاحب نے اجازت لی اور آپ جیسے ہی دروازہ کھلتے ہیں حکم ہوتا ہے تو آپ جیسے ہی دروازہ کھلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضور سرکار گرید نواز اس دنیا فانی سے بقا کی جانب کوچ کر چکے ہیں اور آپ کے جسم مبارک پہ پہلے سے ہی گسل دیا گیا ہے اور آپ کی پشانی پر نور سے سنیری حرفوں سے اللہ کی جانب سے تحریر کیا ہوا ہے حاضر حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ رسول اللہ کے نایب موین الدین اجمیری رسول پاک کی خاصتہ اس کو کہتے ہیں جبی پہ نور سے تحریر ہے حاضر حبیب اللہ پکار اہل دل تاجے ولایت اس کو کہتے ہیں پکار اہل دل تاجے ولایت اس کو کہتے ہیں تو حضور مولا گرید نواز سرکار کی بارگاہ کے اندر جیسے ہی وہ آپ کی حجرے میں دادا صاحب داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضور سرکار گرید نواز کی پہشانی مبارک پہ نور سے سنیری حرفوں میں اللہ کی جانب سے حاضر حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ تحریر ہے اور آپ کو پہلے سے ہی گسل دیا ہوا ہے تو حضور سرکار گرید نواز کا جو اس دنیا پانی سے آپ کس دن رخصت ہوئے وہ کسی کو نہیں معلوم کائنات میں اسی لئے چاند رات سے یعنی ایک رجب المرجب کی شب سے چھتی شب تک حضور سرکار گرید نواز کی بارگاہ میں مسلسل روزانہ گسل دیا جاتا ہے حضور سرکار گرید نواز کی بارگاہ میں کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ حضور سرکار گرید نواز کا اس دنیا پانی سے آپ نے کچھ کب کیا کب پردہ فرمایا ایک رجب المرجب سے چھے رجب المرجب کے درمیان اور اسی لئے حضور سرکار گرید نواز کی بارگاہ میں چھتی شریف منائی جاتی ہے اور یہ جو عرص پاک کی چھتی شریف ہے یعنی عرصوں کے دن جو صبح میں چھتی شریف رہے گی چھے رجب المرجب کی وہی آپ کا عرص مبارک کا دن ہے اور حضور سرکار گرید نواز کی جو تمام چھتیاں جو گیرہ مہینے میں چھتی منائی جاتی ہے ہر مہینے کی اردو چھے تاریخ کو وہ اسی چھے رجب المرجب حضور سرکار گرید نواز کے عرص مبارک کی یاد میں ہی ہر مہینے کی چھتی ہر مہینے کی چھتی منائی جاتی ہے حضور کی بارگاہ کے اندر تو انشاءاللہ تعالی حضور مولا گرید نواز سرکار کی بارگاہ کے اندر سبھی عاشقین سبھی چانے والوں کے لئے دعا کرتے ہیں مولا آپ سب کی حاضری سب کی التجاؤں کو قبول و مقبول عطا فرمائیں سب کو اپنے فیض سے پیدیاب کریں حضور سرکار گرید نواز سب کو شاد رکھیں آباد رکھیں ہر بلا و فات ہر بیماری سے محفوظ رکھیں اور جتے بھی عاشق چانے والوں نے ہمیں فون کے ذریعے میسیج کے ذریعے دعاوں کی التعمال دعاوں کی گزارش کریں حضور کی بارگاہ میں بلخصور چھٹی شریف کے موقع پہ حضور کے عرص پاک کے موقع پہ سبھی کا سلام و قدموسی عرض کریں گے مولا اے ہند سرکار گرید نواز آپ سب کی حاضری سب کی التجاؤں کو قبول بارگاہ عطا فرمائیں سب کو اپنے فیض سے فیضیاب کریں سلطان اے ہندہ تایا رسول اسلام علیکم فی امان اللہ یا علی المدد